اسلام علیکم یہ دوسری ویڈیو ہے میں نے کہا تھا کوار بناوں گا اس میں ایل ٹاک اوٹ ٹاپ فائیو میسٹیکس جو نیفرالوجیس کیڈنی سپیشلیس کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ میسٹیکس ہو سکتی ہیں کوئی بھی نیفرالوجیس کر سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہوں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ایزے پیشنٹ آپ ان سے کوئیسٹن کر سکیں پوچھ سکیں کہ یہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں اوورال جو شارٹ کمنگز ہیں یا ایررز ہیں ان میں نمبر ون تو یہ ہو سکتی ہے کہ مسنگ دا ریڈ فلیگز آف ڈائیگنوسیس کہ آپ کو کوئی ایسا کلو ملنا تھا کہ گردے کی بیماری اس وجہ سے تھی اور آپ نے اس کو مس کر دیا تو اس سے آپ راپر ڈائیگنوس نہیں کر سکے یا آپ نے ڈائیگنوسیس لیٹ کیا یا مس کیا یا جو بیماری سمجھ رہے تھے وہ تھی نہیں تھی کچھ اور جیسے اس کی میں اگزیمبل دیتا ہوں شوگر والوں میں کبھی کبھار کوئی اور گلومیلونیفرائٹس بھی ہو جاتا ہے اس کے کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں کہ جیسے پشاہ میں ریڈ بلڈ سیل آنا شروع ہو جائے یا کریئرز ہیں تیزی سے بڑے یہ میں نے کومنلی دیکھا ہے یہاں پہ بھی کہ لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں بس صرف کہتے ہیں جی آپ ڈائیگنوسیس کروائیں حالانکہ اگر اس کو ٹائملی ایسیس کیا جائے ڈائیگنوس کیا جائے ٹریٹ کیا جائے تو شاید آپ کی کیڈنی ڈیزیز اتنی تیزی سے نام بڑھے تو دوسرے دوائیوں کے گروپس کے نام ہیں جو کہ زیادہ کیڈنی ڈیزیز والے پیشنٹ میں جو شوگر کی وجہ سے ہے یا شوگر کے بغیر بھی ان میں یوز ہونی چاہیے میں نے بڑا کومنلی دیکھا کہ ان میں سے کچھ ایسی میڈیسن ہیں جو کہ جن میں استعمال ہو بھی سکتی ہے کوئی ایسی وجہ بھی نہیں ہے کہ آپ نہیں استعمال کریں ان میں بھی نہیں ہو رہی ہوتی یعنی اس میں کوئی کانٹر انڈیکیشن نہیں ہوتی پھر بھی ڈاکٹر استعمال نہیں کرتی اس کی ملٹیپل وجہیں ہو سکتی ہیں پتہ نہ ہو نالج نہ ہو کبھی استعمال نہ کی ہو کوئی ڈار ہوگی اس سے پوٹیشم یا کریئرین بڑھ جائے گی جو بھی وجہ ہے وہ ڈاکٹر کو نیفرالوجس کو پتہ ہونی چاہیے کہ اس وجہ سے میں نہیں کر رہا برنہ وہ ہر ایک میں استعمال ہونی چاہیے پورے ملک میں ایسی انہیپیٹر ای آر بی کی یوٹیلائزیشن بارہ پندرہ پرسنٹ ہے جو کہ سو فیصد ہونی چاہیے تیسری مسٹیک یہ ہے کہ آپ انہیں صرف ڈالیسیز کا بتاتے ہیں جی کیتھیٹر ڈالیسیز کروائیں ایک پیریٹونیل ڈالیسیز بھی ہے اس کا بھی بتائیں پری ایمٹیو ڈالیسیز پر جانے سے پہلے آپ کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا اس کا بھی بتائیں اس میں ایک سینج کیڈنی پروگرام ہے اس کا بھی بتائیں میرے خیال میں بہت بڑا یہ ایک فلاہ ہے مسٹیک ہے ان بیہاف آف سم نیفرالوجیز کہ انہیں نہ پیریٹونیل ڈالیسیز کا بتا ہے نہ پری ایمٹیو ڈالیسیز کا بتا ہے جس سے پیشنٹ کو صرف ہیمو ڈالیسیز ہی ملتا ہے اور اس کا سروائیول بینیفٹ کام ہے اسے کیڈنی فنکشن تیزی سے لوز ہوتے ہیں قوالیٹی آف لائف اتنی اچھی نہیں رہتی چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ نہ سپینڈنگ مچ ٹائم اون ایڈیوکیشن ڈائیٹ اور وارٹر وغیرہ کی ڈوائز پہ آپ پریسکپشن لکھتے ہیں پیشنٹ کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں یا تو آپ کے پاس کوئی اچھے ڈائیٹ چارٹس ہونی چاہیے جیسے ہم نے بک لکھی ہے گردوں کی دنیا اٹلیس میں پیشنٹ کو وہ دے دیتا ہوں کہ اس کو پڑھ کے پھر کوئی کوئی کوئیسن ہے تو مجھ سے پوچھیں تو پیشنٹ کو ایڈیوکیٹ کرنا اس کو میڈیسن کے بارے میں بتانا بڑا ایمپورٹنٹ ہے پانی کی وارٹر کی رائٹ اڈوائز دینی کہ کتنا آپ پی سکتے ہیں کتنا نہیں پی سکتے ہیں کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں آپ کی بیماری کیا ہے اس میں کیا کیا آپشنز ہیں یہ سارا بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو میرے خیال میں چوتھی بڑی مسٹیک یہ ہے پانچویں مسٹیک یہ ہے کہ پولی فارمیسی یہ پاکستان میں سپیشلی کامن ہے رینالوگ اور کیٹو سٹیرل اور سو مینی سپلیمنٹ جو کہ یو ایس میں ایف ڈی اے نے پروو ہی نہیں کی ہے اویلیبل ہی نہیں ہے ان کو دنیا جہاں ان کے سپلیمنٹ اور ادھر ادھر کی چیزیں دے کے ان کا ایکچول میڈیسن سے دھیان بڑھ جاتا ہے اگر کسی مریض نے دس دوائیوں میں سے پانچ دوائیاں سٹاپ کرنی ہو تو وہ چاہے سب سے امپورٹنٹ بلڈ پیشر کی شگر کی کولیسٹول کی سٹاپ کر دے اور آپ کے وہ سپلیمنٹ لیتا رہے تو اگر آپ اس کو دیتے بھی ہیں کوئی ایک آدھا اسینشل وائٹامن تو اس کو بتائیں کہ یہ آپ کی میڈیسن آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی یہ خون کی کمی کا ٹیکہ کبھی نہیں چھوڑنا یہ وائٹامن ہے یہ لیں گے تو فائدہ ہوگا اگر وقتی طور پر نہیں لے سکتے کوئی سائٹ ایفیکٹ ہوتا ہے پیسے نہیں ہیں چھوڑنا بھی پڑے تو وقتی طور پر چھوڑا بھی جا سکتا ہے تو ان کو پروپر گائیڈ کرنا انسیسری میڈیسن نہ دینا یہ سارا بڑا امپورٹنٹ ہے تو مجھے یہ پانچ بڑی بڑی مسٹیکس لگی ہیں کوئی اگر ڈاکٹر فیزیشن نیفرالوجیز دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے کومنٹ بھی دے سکتا ہے لیکن آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا تو ایک ہی مسئلہ ہے آپ ایک ہی مریض ہیں آپ کی ایک ہی ہیلتھ ہے ایک ہی زندگی ہے تو ڈاکٹر مائیڈ بی بیزی نیفرالوجیز مائیڈ بی بیزی تو آپ کو یہ پتہ ہوں گی تو آپ کو پسند آئے گی خدا حافظ